ہائے فرنڈز آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں آپ کو شالوم اینڈ گوڈ بلیس یو اور ایک نئی سیریز ہم شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے سلیوشنز یعنی اپائے اور آپ کے سامنے ہم اپائے لائیں گے کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں سوچتے ہیں کہ اس کا اپائے کیا ہے اس کا راستہ کیا ہے اس مصیبت میں جس میں ہم فز گئے ہیں اس کا ہم سلیوشن کیسے نکالے کون ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں صحیح صلاح دے سکتا ہے کون ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سیدھا راستے کے اوپر لے جا سکتے ہیں اور کونسی ایسی چیز ہے جو ہمیں طاقت دے سکتی ہے تاکہ ہم اس مصیبت کے پار نکل جائیں اور ہمیں صحیح اپائے ملے اسی طرح سے ڈیویڈ جو تھا مین آفٹر گوڈز اون ہارٹ اس کو بھی جب مصیبت آئی تو اس نے گیت گایا کہ کس طرح سے میں خود کو پاک رکھوں کس طرح سے خدا کی راہ چلوں پھر اس کو جواب ملا جی ہاں اپائے ملا پرمیشور کا وچن اس کا کلام اس کا زندگی دینے والا وہ وچن وہ ہمیں اپائے دیتا ہے آپ کے جیون میں ہو سکتا ہے آج میریج میں پرابلمز ہو ریلیشنشپ میں پرابلم ہو بروکن ریلیشنشپ ہو آپ ڈپریشن میں ہیں آپ ہو سکتا ہے بیمار ہیں ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہیں آتی ہو سکتا ہے آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے ہو سکتا ہے آپ کی کسی کے ساتھ بن نہیں رہی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے مطر آپ کے خلاف کرنے ہیں کبھی کبھی لوگ آپ کو ایکیوز کرتے ہیں آپ کو برا برا اور بھلا کہتے ہیں آپ کے اوپر ترہ ترہ کے الزام لگاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیسے خدا مند میں کیسے ان باتوں سے نکلوں میں کیسے ان باتوں سے اپنے آپ کو نجات دوں تو خدا کا کلام پرمیشر کا وچن یشائی کی کتاب اکتالیس اور دس میں کہتا ہے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے سنگ ہوں ادھر ادھر مت تاک میں تیرا پرمیشر ہوں میں تجھے درڑ کروں گا اپائے پرمیشر ہیں مارگ پرمیشر ہیں اور ڈیویڈ نے بھی پرارتھنا کر کے اس ورڈ آف گارڈ سے ہی ہدایت لی یشیو مسیح بھی جب کوئی تکلیف ہوتی تھی کوئی سیچویشن ہوتی تو وہ پرارتھنا کرتے تھے آج ہم بھی پرارتھنا کریں اور اپنے اپائے ہم کو یحوہ کے پہاڑ پر ملیں گے متروں اس سیریز کو آپ دیکھتے جائیں اگلے اپیسوڈ کا آپ انتظار کریں میں آپ کے پاس ریگولر اپائے لاؤں گا طرح طرح کی ہمارے جیون میں جو سیچویشنز آتی ہیں لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلا اپائے ہے دہ ورڈ آف گارڈ آپ خدا کے کلام کے اندر بڑھیں اور یہ ویڈیو ہے آپ اپنے متروں کو فارورڈ کریں ٹیک کریں اور سب کو دنیا میں بتائیں کہ ایک ہی اپائے ہے پرمیشور کا وچن وہی سب سے بڑی وزٹم ہے وہی سب سے بڑی عقل ہے اور وہی سب سے بڑی سمجھداری ہے خدا کا روح ہمیں کلام سکاتا ہے اور آپ بھی اس میں بڑھیں گارڈ بلیس یو